ہم مجیب شروعات کریں گے اردو خبرنامے کی سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرکیو پر تو چلے خبر تفصیل کے ساتھ جہاں پر ملک میں ان دنوں کئی ریاستوں میں جگہ جگہ تیز بارش اور بادل فٹنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں آج جمہو کشمیر کے گاندربل زلے میں بادل فٹنے سے زلے میں سڑکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے جبکہ کئی لوگوں کے گھر اور گاڑیوں کو بھی پانی کے تیز بہاوں میں بہ جانے کی تلا ملی ہے گاندربل زلے کے کچروان میں سڑک میں درارے آنے کی وجہ سے سرنگرلہ قومی شہرہ پرامدرف کو اگلے حکم تک بند کر دیا گیا ہے اور بادل فٹنے کے بعد اس علاقے میں اچانک آئے اس علاپ کی وجہ سے رہائشی گھروں میں سمیت کچھ امارتوں کو نقصان بھی پہنچا ہے درمیانی رات میں جو یہ کلور برس یہاں تیہرن رہزن اور یہاں کلور میں ہوا ہے تو کافی کیبری جمع ہوئی ہیں تو البتہ شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا ہے تو سب سے تو پڑی پریارکی جو ہماری اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ روڈ کو کلیر کیا جائے اور جو ہمارے جہاں ایمیش کا ایسیسمنٹ بھی ہو جائے گا اور جو یہاں پر فیمیلیز ہیں جن کے مکانوں کو نقصان ہو چکا ہے اور گیبریز اندر آ چکے ہیں تو ان کو رہبیلیت کر کے نظریک کے میڈیا بائیز میں سرح شکر گزار جنزن یہ تفقیل ہے تیخسان حسفر یہ تیخ انتہائی نقصان چھو بہت مطیق زمیندارا یہ 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 زمیندارا ہے زمیندارا یہ زمیندارا یہ زمیندارا یہ زمیندارا یہ زمیندارا یہ رات کے ڈیڑھ بچے کے آس پاس یہاں چیرون کے مقام پر سب ڈیوژن کانگر میں رات کے ڈیڑھ بچے کے آس پاس کلاور برسٹ ہوا سب سے پہلے ہم نے یہ انشور کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر جانے نقصہ نہ ہو اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں یہ جو انفرمیشن ملی ہے سپورٹ پہ کوئی جانے نقصان نہیں ہے ہاں کچھ سٹرکچرز جو ہمارے لوہ لائنگ ایریا میں سٹرکچرز ہے وہ نقصان ہوئے ہیں ان کا ایسس میٹ ہوا ہے ہمارے ریونیو ٹیم وہاں پہ ہے جو ہمارے فیملی میمبر سے ہم نے ان کو سیپر پلیس پہ جا ہے باقی آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں جو ہمارا جو لے سرینگر نیشنل ہائیوے جو ہمارے امرناتھ جی آترا کو بھی کنیکٹ کر رہا ہے یہ بھی بند پڑا ہے صبح سے ہی اس پر کام چل رہا ہے اور ہم کوشش کر رہا ہے کہ ایک دو گھنٹے میں ہم اس کو ٹھول کر پائے ادھر سرینگر سے میمبر پارلیمنٹ آگا سید رولہ مہندی نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ گاندربل کی زیلہ انتظامیہ سے انہوں نے اپیل کی کہ وہ متاثرین کی مدد اور ریلیف فرہام کریں اور یہ ٹویٹ جو آپ کی سکرین پر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر سرینگر سے میمبر پارلیمنٹ آگا سید رولہ مہدی نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس حادثے پر افسوس کا اظہار انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے زیلہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین کی مدد اور ریلیف فرہام کے لیے فوری اقدمات کریں آج جو گاندربل میں یہ حادثہ پیش آیا ہے بادل فٹنے سے اس کے بعد ایکس پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے دلی واپس جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہیں کنگن گاندربل کے کئی علاقوں میں بادل فٹنے کی اطلاع ملی اور اس کے بعد انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے علاقے کے لوگوں کی زندگی کو بہت نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ وہ گاندربل کی زیلہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ متاثرین کی مدد ریلیف فرہام کرنے کے لیے فوری اقدمات کریں آج جو گاندربل میں حادثہ پیش آیا ہے بادل فٹنے سے کئی نقصان دیکھنے کو ملا اور جس کی وجہ سے کئی گھر کئی امارتیں جو ہیں کئی گاڑیاں انہیں کافی زیادہ نقصان پہنچا اور اس حادثے کے بعد جو سرنگر لہ قومی شہرہ ہے اس پر بھی عامدرفت کے لیے اگلے حق تک بند کر دی گئی ہے اور جہاں پر آج جب میمر پارلیمنٹ آگا سید روولہ مہنڈی نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ متاثرین کی مدد ریلیف فرہام کرنے کے لیے انہوں نے زیلہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے ادھر کنگن گاندربل میں بادل فٹنے کے بعد منیگام چوک پر شدید ٹرافک جام دیکھنے کو مل رہا ہے اس واقعے کے بعد منیگام چوک سے کسی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اس کی وجہ سے نہ صرف مقامی افراد بلکہ سیعیابی مشکلات کا شکار ہے لوگوں کو لمبی کتاروں میں لگ کر گزرنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمیں تازید ایک پر جانا تھا باقی لوکل گاریاں ہیں جن میں عورتیں ہیں بچے ہیں ہم سب در پدر صویرے سے بڑے ہوئی اب ہم لوکل لین سے جا رہے ہیں تو گزرن باگ سے ہمیں وہاں سے بھی واپس کیا گیا ہے کیا بتایا جا رہا ہے وہاں سے آگے پسی آئی ہے پسی کنگر سے اوپر آئی ہے ہمیں کنگر سے نیچے رہنا ہے لیکن ہمیں جنادے تک جانے نہیں دیتے ہیں کتنے ٹائم سے آپ انذار کر رہے ہیں ہم سویرے سے جنام نو بجے سکڑے ہیں یہاں ابھی ٹرافک کے بارے میں کیا اطلاع مل رہی ہے بس آگے راستہ باندھے جام ہے جام ٹوٹے گا ہم بھی آپ کو چھوڑ دیں گی لیکن جام ٹوٹے گا ہمارے ساتھ عورتیں ہیں بچے ہیں ابھی یہ گاریاں بیٹھ ہوئی ہیں یہ تو ظلم ہے کرنے تک کیا کچھ ایسا بتایا ہے کہ ایک گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں نہیں کوئی پتا نہیں ہے کوئی پتا نہیں ہے ہم کنگنی کے پاس ہیں ہمیں کنگنی تک جانا ہے دمیج کنگن سے آگے ہوئی ہے ہم یہاں کے لوکل ہیں ہمارے ساتھ لڑیز بھی ہے وہ گاڑی بھی بیٹھ ہوئی ہے یہ سامنے صبحی گاڑی اس کو بند کرتا ہے یہ تو بڑی مسئیبت میں نہیں چھوڑنا تھا صبح سے گاڑی بند کرنا یہاں نہیں چھوڑنا جب ہم یہاں چلا گیا ہے پھر وہاں سے آیا بولا ٹرافک باند ہے روڑ تچار پانچ کلو میٹر آگے کٹ گیا تھا کچھ یہاں پر لوکل سے بات کی اور لوکل کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہ ضرور پتا چلا کہ جس طرح سے جہاں کنگن کے علاقے میں بادل فٹا کلاوڈ برسٹ ہوا اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی ڈیمیج جو ہے ہاؤسز کو یا کہہ سکتے ہیں کراپس کو پہنچی ہے اب اسی آپریشن کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ٹیمز لگائی گئی ہیں خاص طور پر پولیس ہو ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاڑیاں جو ہے ٹرافک کو جہاں خالی ون سائٹ کر دیا گیا ہے آگے کسی بھی گاڑی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اور کافی ٹائم سے یہاں پر ٹرافک جو ہے وہ رکا پڑا ہوا ہے کسی کو بھی یہاں پر اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے جائیں مگر ٹورس کے ساتھ ساتھ جو لوکلز ہیں ان کا ماننا ہے لوکلز کو کہ ہمیں کنگن سے پہلے تک ہی جانا تھا ہمیں تازیت پر جانا تھا مگر فیلال جس طریقے سے ٹرافک محکمہ اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے یا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کنٹرول کر رہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ٹورس کے کیابز بھی ہے ٹورس کیابز ٹیکسی سرویسز وغیرہ بھی ہے یہ کافی ٹائم سے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پر وادی ہے کشمیر میں ڈسٹرک گاندربل کنگن کے علاقے میں جو بادل فٹا اس کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکل ہے کہ جانی نقصان نہیں بلکہ مالی نقصان کافی زیادہ پہنچا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دوسرا روڈ ہے جو ڈسٹرک بانڈی پورا سنبل سے آتا ہے یہ بھی کنٹ کرتا ہے سونمر کو یہاں سے بھی ٹرافک کو ہالٹ کر دیا گیا ہے صبح سے تقریباً چار پانچ گھنٹے سے ٹرافک یہاں بند پڑا ہوا ہے کسی بھی گاڑی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے ان بیٹوین بتایا جارہا ہے کہ تین چار گھنٹے میں جو ہے کوشش کی جاری ہے کہ ٹرافک کو بہال کیا جا سکے مگر فلحال اپ ڈیٹس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہے گاندربل کنگن کے علاقے میں جو کلاوڈ برسٹ ہوا ہے وہ بلکل بازابتہ طور پر جاری ہے وہاں پر مڈز کو ہٹایا جارہا ہے ڈوزرز میشینز لگائی گئی ہے پولیس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرک ایٹمیسٹریشن اور لوکل کا سپورٹ مکمل طور پر ہے اب دیکھنے والی بات ضرور ہوگی کہ کب جہاں پوری طرح سے ملبہ ہٹایا جائے گا ابھی نیشنل ہائیوے بھی بند پڑا ہوا ہے اور کب یہاں سے ٹرافک بہال ہوگا اور کب یہاں سے جیہاں سموتلی ٹرافک چلے گا ویڈ ویڈیو جنرلیس محمد شفیق کے ساتھ سعید ارفان فازیل گلستان نیوز ڈسٹرک گاندربال شریف کشمیر کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل سی جی این مونگا نے الیکشن کمیشن کی ٹیم کے جمہو کشمیر کے دورے پر رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ انہیں جلد انتخابات کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حصیت بھی بہال کی جانے چاہیے ہم تو پوری امید ہیں انہوں نے تو کہا ہے بی جے پی گورنمنٹ نے اور انہوں نے ہمارے سپریم کورٹ سے بھی ان کو ڈیریکشن ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے یہ کس حد تک اپنا جو ورڈ ہے اپنا جو انہوں نے دیا ہے وہ کتنی دیر تک یہ کر سکتے ہیں whether they perform their promise or not that is to be seen as that because لوگوں کا تو بروسہ ان پر ہے نہیں اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے جا رہے ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور سب سے پہلے اچھا یہ تھا کہ اچھا یہ رہتا کہ انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے پارلیمنٹ میں پہلے سب سے پہلے تو سٹیٹ ہوت دینا چاہیے سٹیٹ ہوت دے کے پھر الیکشن کر سکتے تھے وہ اس میں بات بنتی ہے ورنہ اگر الیکشن یہ کر لیں گے اور یوٹی رہے گی یہاں تو دلی سے بھی بربادی ہو جائے گی سائیسی طور تو تتر بتر ہیں ہم لیکن اور اس میں خرابی ہو جائے گی یہ ہمارا مال ہے مفتی عاظم ناصر اسلام نے منشیات کے بڑھتے رجعان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کا اتنی بڑی تعداد میں ملوث ہونا لما فکر ہے تاہم اس بدد کو ختم کرنے کیلئے اجتماعی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں بلستان ٹی وی کے منتظمین کو جو اس میں شامل ہیں ان کو ببارک بادی دینا چاہتا ہوں کیونکہ ڈرگز کا مسئلہ جو ہے وہ ایک خطناک موڑی خیار کر چکا ہے لوگ پریشان ہیں اور بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور ڈرگز کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں اور فیملیز سگریگیٹ ہو رہی ہیں طلاقوں کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے اور گروں کے اندر وائلنس ہے اور بہت پریشان ہیں وائلین بھی پریشان ہیں اور بچے بھی پریشان ہیں دو چیزیں ہیں اس میں گورمنٹ کی ویزے میداری ہے ایک پی ایج ڈی بچہ جو ہے جب کلاس پور کی نوکری کے لیے وہ درخواست دیتا ہے اور اسے نوکری نہیں ملتی ہے تو ڈرگز کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین بھی اپنی جانب سے جس فراغ دیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں بچوں کو پیسہ دینے میں اور ان سے بالکل وہ یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں خرش کر رہے ہیں کس چیز کے لیے خرش کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک مسئیبت بن جاتی ہے اس کے بعد وہ پیسہ ڈرگز پہ خرش ہوتا ہے اور جب ایک بار اس کی لط پڑ جائے اور اس کے بعد بار بار وہ چوری بھی کرتا ہے پیسہ خرش بھی کرتا ہے اپنی اپنے اساسیں بھی بیشتا ہے چوری چھپے اور ڈرگز کے میں وہ خرش کرتا ہے تو دو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عیمہ حضرات پہ ایک بڑی بڑی ذمہ باری آئید ہے اور اگر وہ مذہبی منافرت پھیلانے کے بجائے انڈیا سے موضوعات کو موضوعی بحض بنائیں اور اس پہ توجہ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ گورستان ٹی وی کے منتظمین نے کہا کہ کیا بحض مفتی عظم مجھے ان جیسے اداروں پہ جانا چاہے جہاں رہیبیلٹیشن وغیرہ اس کی باتیں کہ رہیبیلٹیشن کیلئے کام کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یقینا ہمیں وہاں ان اداروں کی جانب جانب جانا چاہیے طرف جانا چاہیے اور وہاں لوگوں سے ملنا چاہے ڈرگ ایڈکٹ لوگوں سے ملنا چاہے انہیں سمجھانا چاہے ان کے والدین کو سمجھانا چاہے اب چونکہ ایک جو آدمی ڈرگ میں ملوث ہیں تو اس کو نکالنے کے کیا اسباب ہیں کس طریقے سے اس میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ان منصوبوں پہ ہمیں کام کرنا ہے اور اس کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اس کا پھیلاو کیسے روکا جائے اس پہ بھی کام کرنا ہے سرنگر کے علاقے علوچی باغ میں مسلمان اور سکھ برادریوں کی افراد نے منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے یقجیتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے ریلی اور گھر گھر جا کر آگائی مہم کے ذریعے منشیات کے خطرات سے آگا کیا اور کمیونیٹی کو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ہدایت دی شرکا نے منشیات پہلانے والوں کی بائیکارٹ کا اعلان کیا اور اجتماعی کاروائی کی ضرورت پر زور دیا علوچی باغ کی ریائشوڈیس قدم کی بھرپور حمایت کی اور امید ظاہر کی کہ اس سے منشیات کے استعمال کو روکنے میں مدد ملے کی اور سب کیلئے ایک محفوظ ماہول پیدا ہوگا موسیقی موسیقا موسیقا ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت سارا بہت حیدہ ہے اس سے کیونکہ میں نے پرسو ایک بار سنا وہ تو آج آپ کے بائی صاحب نے بھی بولا کہ اس کے بارے میں کیا بول رہے ہو کہ میں کہتا ہوں کہ میری رائے جو ہے میری رائے کہ وہ گھر گھر پہنچ جاتی ہے کیونکہ ہر گھر میں شام کو ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ گلستان نیوز دیکھنی ہے اس کے وجہ سے یہ ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے ہم ان سے بھی کہتے ہیں جو اس کے ساتھ ملوث ہے یا ماں باپ نہیں بچوں کو سماتے ہیں تو سکتا ہے کہیں نہیں کہیں تو ان کے ان کے اوپر بھی اثر پاڑی جاتا ہے ہم بہت شکر گزار ہے گلستان نیوز سے خاص کر گور صاحب کے اور آزب راکھے پوری ٹیم کے گلستان نیوز کے پوری ٹیم کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہماری بھی ایک ایک خوشش ہے کہ ہم پہلے اپنے گھروں میں دیکھیں اپنے گھروں میں جا گے اپنے محلوم میں جا گے تب جا کر ہم باہر نکلیں کیونکہ جب ہم اپنے گھر میں دیکھیں گے پہلے کہ ہمارا گھر سیف ہو ج جائے گا کب ہم دوسرے کو کہیں گے کہ بھئی یار ہمارا بیٹا اگر سیف ہے اس کا بیٹا اگر سیف ہے بھئی آپ کا بیٹا بگڑا ہوا ہے اس کو بھی صدا رو اسی لئے ہم نے ایک یہ کوشش کی تھی اپنے محلوم کو اپنے آلوچی باغ کو کلیر کرنے کے لیے نکل گئی ہے ہو سکتا دوسرا پڑاو ہم آلوچی باغ سے باہر نکالے کیونکہ پہلے ہم اپنا گھر سیف کریں پھر ہم کسی کو کہیں گے کہ بھئی تیرہ گھر سیف نہیں ہے اس کو یہاں تو آپ صدا رو یہاں اس کو سیف کرنے کے لیے ہم آگیا ہے ڈرگس پوری وادی کشمیر میں آگ کی طرف فہل رہا ہے ہم سرین اگر کے آلوچی باغ علاقے میں ہم موجود ہیں اور یہاں کی محلہ کمیٹیز غروں سے باہر نکلے ہیں اور ہر ایک محلے میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو ایویر کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ منشیات بیج رہے ہیں ان کو یہاں پہ بائی کارڈ کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو ایویر کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ غروں سے بہار نکلے ہیں اور یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ سوشل بائی کارڈ کیا جائے گا جو لوگ جو منشیات ہیں وہ بیج رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دون نگاڑوں کے ساتھ ساتھ میرے کو یہاں پہ ایویر کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ 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 یہاں پہ سائم سکھو کی بات کریں کہ یہاں مسلمانوں کی بات کریں کہ یہاں پہ ہر ایک متحرک ہے اور اس جگز جیسی لانت بیماری جو ہے جو لٹ لٹ چکی ہمارے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے یہاں پہ جو محلہ کمیٹی ہے محلہ کمیٹی کے ساتھ ساتھ باقی جو ٹریڈ یونینز کے جو کچھ لوگ بھی ہمیں دکھیں اور یہاں پہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو اس میں کھڑا رہنا چاہے اور اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے اس کو ہم ختم کریں کامرہ میں سنیلوانی کے ساتھ میں آقیب دار سری نگر جروبی کشمیر کے سبزلہ ترال کا دور افتدہ گاؤں ہندورہ میں رابطہ سڑک اور آبپاشی نہر انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ علاقے سے گزرنے والی آبپاشی نہر خستہ حال ہو چکی ہے اور بارش ہونے کے ساتھ ہی نہر کا پانی سڑک کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے چند سال قبل ہی سڑک پر میڈم بچھایا گیا تھا لیکن نہر کے پانی نے سڑک کو خستہ حال کر دیا ہے اس نہر کا پانی گھروں کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے اب آبپاشی محکمہ آبپاشی سے نہر کی کشاد کی اور تجید مرمت کی اپیل کی ہے اور مقامی لوگوں نے محکمہ آرن بی سے بھی سڑک کے کناروں پر ڈرنیج اور میڈم بچھانے کی مانگ کی ہے موسیقی موسیقی موسیقا 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 سب سے پہلے بھائی صاحب اپنا نام بتائیں جی میرا نام فیصل امان ہے میں اسی علاقے سے تعلق کرتا ہوں یہاں ہم فوج کا تہہ دل سے ہم شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا آج اتنے دن ہو کے یہاں پہ بڑے بزرگ بچے کاندے پہ لوگ لے کے ان کو یہاں سے آ جا رہے ہیں لیکن کسی بھی سیاسی یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے کوئی بھی آدمی یہاں پہ آج تک نظر دینے نہیں آیا جب یہ پی ایم جی سوائی کو بنانا تھا جب روڈ کا کام چل رہا تھا تو انہوں نے اس وقت اس کا پینسہ لیپس کروایا پینسہ لیپس کروا کے وہ آج کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے ایک دو مہینے سے اوپر ہو کے اس پل کو ڈمیج ہوئے ہوئے پرسوں یہاں پہ ایک بندے کا کال یہاں پہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کرٹیکل انجیرڈ ہو گیا وہ اور کسی کے کاند کے نیچے جون تک نہیں رہیں گی آج ہم آرمی یہ آرمی نے یہ قدم اٹھایا تو ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی پرابلم حال کی اتنی بڑی پرابلم حال کی کہ یہاں پہ پرسوں ایک کینسر پیشنٹ تھا بچارا اس کو امرجنسی پچانا تھا ادھر ڈائلیسس کے لیے پچانا تھا زورا حالانکہ اس وقت ان کو کاندے پر لے کے وہ یہاں سے پیشنٹ اٹھا کے لے جانا پڑا یہاں پہ روڈ بلاک تھی اور آج یہاں پہ اب جب یہ کام لگا ہے آج یہاں پہ یہ سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں یہاں پہ یہ دیکھنے کے لیے اب یہ اپنا اولود ہے پس وہ ہمیں ایک ہیزار یا ایک بچے کا آواز ہمیں کوئی بھی ملیٹرین یہاں پہ نہیں آیا پس یہ کب سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا کب سے یہ خستہ لی کشم دو مہین سے دو مہین سے دو مہین سے دو مہین سے دو مہین ہے پس یہ پھول نہ بتا سر اس حلہ کے ساتھ ہم کو جیتنا وہ سپریئر کے جو عادیس ہے میکزیون جو پبلک کے ساتھ مل جل کے رہنا ہمارا فوجی سے زیادہ سیویلین سے زیادہ مل جل کے رہنا سیویل کے ساتھ دوستی بنا کے رکھنا دو سیویلین کا جتنا بھی کشم کشم ہوتا ہے ان کا کشم کو میکزیون اپنا کشم سمجھ کے دو کرنا یہ مہین مکشد ہے ہمارا ساتھ کتنے خوشی آپ ازار کر رہے ہیں سر ہم پبلک کے ساتھ جب بھی کام کرتے ہیں ہمیشہ کوششی رہا دے چھو بیس کھنٹ ہم پبلک کے لیے سیویل کے لیے کام کرے تو ہم کوششی رہے ہیں چلے بہت بہت شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کس طرح یہاں پہ فائو انجنیرنگ ریجمنٹ کا جو آفیسر ہے انہوں نے ہمارے ساتھ خصوصی باتچیت کی اور اس بریج کے حوالے سے بات کریں کیونکہ اس وقت بھی کام جو ہے زور کھروش سے چل رہا ہے اب آنے والے سمیں میں پتہ چلے گا کب اس کو جو ہے کھولنے کی انمتی دی جائے گی حالانکہ فیلال جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھ ہوئے آپ پوچھیں گے مجھ سے تو ایٹلیس اس کو ایک سے دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ یہاں پہ نہیں آیا تو ہم نے کچھ دو سے چار دن پہلے یہاں پہ پروٹیسٹ بھی کیا تھا کیونکہ حالت اس کی بہت خراب تھی اور یہ ریڈی ٹو کولیپس تھا تو اس کے بعد یہاں پہ میڈیا کوریج بھی تھی لیکن انفورچنیٹلی ایڈمنسٹریشن کا کوئی دھیان نہیں تھا اس کے بعد ہماری جو یہاں پہ آرمی ہے فیفت انجینیرنگ ریجمنٹ اور جیک لائے جو یہاں پہ آئے اور جن لوگوں نے یہاں پہ بریج بند کیا اور بریج بند کرتے ہی یہاں پہ مطلب ان لوگوں بھی دیکھا تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو کتنی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کا شکر ہے ہم شکر گزار ہیں آرمی کے کہ جن لوگوں نے اس بریج کو پھر سے ریپیر کیا اور آج یہ پھر سے چلنے پھلنے کی صورت میں ہے اور یہاں کے لوگ بہت شکر گزار ہیں آرمی کے سنسلی اردو خبرنامے میں اتنا ہی آبنے رہے گلستانیوز کے ساتھ